دوستو اس دن اتنے بجے سے خیلہ جائے گا بھارت اور نیوز لینڈ کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ خبطان خاردک پانڈیا نے ٹیم انڈیا میں کیے چونکانے والے بدلاؤ اس خطرناک شیئر کو کیا شامل سوگت دوستو آپ سبی کا ہماری یٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے خیلہ جائے گا دوسری ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 گوشت ہو چکی ہے کپتان خاردک پانڈیا نے کون کون سے بڑے بدلاؤ کیے ہیں کون سے خطرناک شیئر کی واپسی کی ہے پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتی ہو کہ دوسری ٹی ٹوینٹی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم اس سریز میں اپنی بڑت بنائے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بنا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ تین میچوں کی ایک رومانچک ٹی ٹوینٹی سریز کھیلی جا رہی ہے اس ٹی ٹوینٹی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ بارش کی کارن نہیں ہو پایا آخر کار وہے ٹی ٹوینٹی مقابلہ رد کر دیا گیا یعنی کہ بھارتی ٹیم کے پاس بچے ہیں صرف دو مقابلے اس ٹی ٹوینٹی سریز میں بھارت کو جیت حاصل کرنی ہے تو دونہ ہی ٹی ٹوینٹی میچز میں شاندار جیت حاصل کرنی ہوگی اور سریز میں اجے بڑت بنانی ہوگی دوستو یہ ہے ٹی ٹوینٹی سریز کافی رومانچک ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کئی سارے یواغ خلالیوں کو موقع دیا گیا ہے خاص طور پر ایک نئی بھارتی ٹیم اس بار خیلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے کئی سارے فینس پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں یواغ خلالیوں کو دیکھنے کو کافی ات سکتے لیکن دوستو ایسا نہیں ہو پایا بارش کے کارن لیکن دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں ان کا یہ سبنا ضرور پورا ہو سکتا ہے اور دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا خلدے ہوئے نظر آئیے کیونکہ وہاں پر بارش کی بہت کم سنبھاؤنا ہے اس کے لئے دوستو دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا ایک بہترین پلائنگ گلیون کے ساتھ میدان پر اترنا چاہیے جہاں دوستو خاردک پانڈیا ایک بہترین ٹیم لے کر میدان پر اتریں گے اور نیوزلینڈ کو بری طرح سے خدریں گے کیونکہ دوستو پہلے بھی خاردک پانڈیا نے آئرلینڈ کے خلاف کپتانی کر چکے ہیں جہاں انہوں نے اجے بڑت حاصل کی تھی اور سیریز کو بھی جیتا تھا تو ایسے میں امید کرتے ہیں کہ اس نیوزلینڈ سیریز پر بھی خاردک پانڈیا اپنے کپتانی میں بھادی ٹیم کو جیت دلائے سوچلی دوستو بات کر لیتے ہیں آخر کار خاردک پانڈیا کون سے پلائنگ لون کے ساتھ میدان پر اتریں گے کن گیارہ خطرناک خراریوں کو شامل کریں گے سب سے پہلے بھادی ٹیم میں سلامی بھلے باز کے طور پر شبمن گل خیلتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو شبمن گل کو آخر کار پہلی بار ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں موقع ملے گا اسٹیج ونٹی سریز میں شبمن گل کو شامل کیا گیا ہے اور بھویشے کے حساب سے شبمن گل ایک بہترین اوپنر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ایرورے گجرات ٹائٹنز کی طرف سے اس بار آئی پیل میں کافی کمال کی بھلے بازی کی تھی ایک بڑیا ایٹیک کنگ بھلے باز ہیں جو کی بھائید ٹیم کو ایک بہترین شروعات دلا سکتے ہیں اور شبمن گل کے ساتھ سلامی بھلے باز کے طور پر ان کا ساتھ دینے کے لئے ایشان کشن خیلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں جہاں دوستو ایشان کشن میں بھی کافی پرتبہ ہے اس خراری کو جب بھی موقع ملے ہیں تو ایشان کشن نے خود کو بھرپور ثابت کیا ہے حالی میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایشان کشن کو شامل نہیں کیا گیا تھا جس پر وہے کافی نراج تھے امید کرتی ہیں کہ بڑیا پردیشن دکھائیں گے اور آنے والے میجس میں انہیں اور زیادہ موقع دے جائیں گے اس کے لئے مد کرم بھلے بازی میں نمبر تین پر سریع سیر خیلتی ہوئے نظر آسکتے ہیں جو کہ ویرات کوہلی کی طرح ہی بہترین بھلے بازی کریں گے حالانکہ دوستو سریع سیر کافی ایٹیکنگ خلالی مانے جاتے ہیں کیونکہ میدان پر آتی ہی دھواندھار بھلے بازی کر بھادی ٹیم کی رنگتی کو کافی تیز کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہی انٹینٹ والے خلالیوں کی بھادی ٹیم کو ضرورت ہے اس کے علاوہ نمبر چار پر ایک بار پھر سے مسٹر تھری سیسٹی سوری کمار یادو خیلتی ہوئے نظر آئیں گے ایک بار پھر سے سریع میدان پر آئیں گے میدان کے ہر کونے میں شوٹ کھل کر چلے جائیں گے جی ہاں دوستو سریع کا بس وہی رول ہے کہ آؤ مد کرم میں توفانی بھلے بازی کرو اور بھادی ٹیم کے سکور کو بڑھا کرو یا بھادی ٹیم کی جیت میں اہم یوگدان دو اس کے علاوہ نمبر پانچ پر آول ڈاونڈر خاردک پانڈیا خلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے خپتان کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے اس ٹی ٹوینٹی سریع میں خاردک پانڈیا کی کپتانی دیکھنے لائک ہوگی کیونکہ خاردک پانڈیا اس ٹی ٹوینٹی سریع میں کپتانی میں سفل رہے تو انہیں بھویشے کے لیے ٹی ٹوینٹی کا کپتان بھی بنایا جائے گا تو ایسے میں یہ دیکھنا رومانچک ہوگا کہ خاردک پانڈیا کس طرح کی بھلے بازی کرتے ہیں گن بازی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ خپتانی کرتے ہیں اس کے علاوہ نمبر چھے پر اپ کپتان ریشب پنت خیتے ہوئے نظر آئیں گے اب اس بار ریشب پنتو کو بھارت کے لیے فینشر کی بھومی کا لیبانی ہوگی انتیم اوہر میں آ کر کافی تابر توڑ اکرمک شورٹس کھیلنے ہوں گے تو ایسے میں ریشب پنت کا پردشن بھی دیکھنے لائک ہوگا کیونکہ خالیہ پردشن دیکھا جائے تو ریشب پنت کا مایوس کرنے والا ہے اس کے علاوہ نمبر سات پر ایک پرفیکٹ آل ڈاؤنڈر کے طور پر واشنگٹن سندر خیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ دوستو بہترین سپین گن بازی کر کے دیں گے پوری چار اوہر ڈالنے کا مادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ بلے بازی میں بھی بڑے شورٹس کھیلنے کی ان کے پاس قابلت ہے آئی بیل میں ہم نے دیکھائی کہ انہوں نے کافی بہترین پنتشن کیا ہے اس کے علاوہ نمبر آٹ پر سپینر گن باز کے طور پر کلدی پیادو خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو ہاں دوستو کلدی پیادو بھی بہترین گن باز ہیں ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں ان کے آنکڑے کافی کمال کے نظر آتے ہیں تو اس میں کلدی پیادو جیسے بہترین کلائیو والے گن بازوں کو زیادہ موقع دینے چاہیے بھویشی کے لیے کلدی پیادو ٹیم انڈیا کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بھارتی ٹیم میں تین تیز گن باز خیلتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے ارشدیب سیہ مکھے گن باز کی بھومی کا لبائیں گے کیونکہ دوستو خالیاں ایشا کپ اور اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ارشدیب سیہ کا پردیشن دھواندھا رہا تھا کہیں نے کہیں جسپرید بمراہ کے کبھی کو ارشدیب سیہ نے کافی کم کر دیا تھا شروعات میں وکیٹ دیتے ہیں ساتھی میں دوستو بہترین کفائتی اوہر کرتے ہیں بھارتی ٹیم کے لیے یہ ایک سٹار گن باز ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نمبر دس پر تیز گن باز ہرشل پڑیل خیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی دیتز اوہر میں کافی بہترین کفائتی اوہر کریں گے وکیٹ بھی نکال کر دیں گے حالانکہ چوٹ کے بعد انہوں نے جب واپسی کی تھی ان کا پردیشن کچھ خاص نہیں رہا تھا اب پردیشن ان کا دیکھنے لائق ہوگا اس کے علاوہ نمبر گیارہ پر تیز سرار گن باز عمران ملک خیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس خلاری کے کافی چرچے ہوتے ہیں اس گن باز نے خالیا ہوئے آئی پیل میں دھوم مچائی تھی جی ہاں دوستو یوہ گن بازوں میں انہوں نے سب سے ادھیک وکیٹ حاصل کیے تھے امید کرتی ہیں کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں اپنا جلوہ بخیرے اور بھائید ٹیم میں جگہ کو بختہ کریں جی ہاں دوستو کچھ اس طرح سے بھارت کی پلائنگ لن ہوگی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا اس دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کو جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں